خاص پر اس کا سواری جس میں ہم بات کرتے ہیں خبروں کی خبروں کی چلتے جہاں ہو رہا ہے ایکشن کیا ہونا چاہیے آپ کا ریاکشن یہ بتائیں گے شرد جی خبر بتائیں گے ہم اور نیڑنیں گے آپ وشلیشر سننے کے بعد کے آخرے اس میں خیداری کریں بیچیں اور اگر ہے تو کیا اسٹیٹی ہونی چاہیے چلے اور آج کا فوکس صرف تین چار شیروں پہ ہے وہ بھی نتیجوں والے شیروں پر تو یہ کہ کر کے جاتے تین چار نتیجوں پہ فٹا فٹ باتشیت جلی ہے لے کر کے آئیے سکرین پر ڈی سی بی کے اوپر پہلی خبر ہے اور آپ کو ادھا دیں کمپنی کے آئے میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایس جی بی این کے اس میں جو ہے قریب انتیس فیصد کی بڑھوتی دیکھنے کو ملی ہے وہیں اگر کمپنی کی ہم منافع کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے سالان آدھار پر ریونیو بڑھ کر کے آٹھ سو ستر کروڑ روپے ہو ہو گیا ہے یہ وائی وائی نمبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو ادھا دیں پچھلے سال اسی تباہی میں کمپنی کی آئے جو ہے وہ چھے سو کٹھتر کروڑ روپے کے آس پاس تھی اور اب اس میں بڑھوتی دیکھنے کو ملی ہے کمپنی کا منافع 31 فیصد بڑھ کر کے 357 کروڑ روپے ہو گیا ہے اور کہیں چھے مہینے میں شیئر اٹھارہ پرسنٹ ایک سال میں ایک سو اٹھاریس پرسنٹ جو ہے شیئر میں چال رہی ہے اور اب جنا نظر ڈالیں آج کے دن بھی کافی شاندار دے چال دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ دھوار کو شیئر میں کری پانچ فیصد کے آس پاس کی بڑھت دیکھنے کو مل رہی تھی سر ایس جو این پر اس سمیں بات ڈیٹیل میں نہیں ہوں پائی تھی کیونکہ اس میں بھی ہم کو باتشت کرنی تھی چار پرسنٹ کی تیجی کیا ابھی بھی اپ سائٹ کی امید آپ کر رہے ہیں خاص طور سے جو نتیجہ آئے ہیں وہ امید سے بہتر رہے ہیں تو دیکھ یہ جیسا میں نے آپ نے ذکر کیا جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا طور انت آگر پاور گریڈ ایٹی پی سی سی اے سی اور ایزی این یہ پانچ کمپنیاں ہیں جہاں ریزرٹس اچھے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہاں پر آنے والے سامنے میں بھی بائی آن ڈیپس کا بھی بنا رہے گا سر تو آپ کیا کرو ایک بیس 134 کے آس پاس 142 کا سپورٹ کا بھاو ڈیپس ہے جیسے ہی نیفٹی کی گراؤٹ تھمیں گی یہ سٹاپ دوبارہ آپ کو ایک سو پر ایک سو ستاوان سے ایک سو ساٹھ اور اوپر ہونے والے سامنے ایک سو ستر تک جاتا ہو دکھائی دے گا لیکن ایک سٹریٹ سٹاپ لاؤس 134 روپے کے بار ضرور رکھئے کئی بار ریزرٹ اچھے ریزرٹ کے بار پروکٹ بوکنگ آٹی ایٹ فرش بائنگ جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فرش بائنگ بلکل کی جا سکتی سر 134 روپے کا سٹاپ لاؤس رکھئے ایک سو بیال اس کا بھاو ہے اور رسک ریوارڈ اچھا ہے اوپر ایک طرف چلتا ہے تو ایک سو ساٹھ اور ایک سو سکتر تک کے ٹاگٹ آ سکتے ہیں تو بلکل مجھے لگتا ہے فرش خریداری بھی کی جا سکتے ہیں فرش خریداری بھی کی جا سکتے ہیں ایس جو بیانگ کے اندر اوڑزا شہتر میں کوئی کمپنی تلاش رہے ہیں تو ایسے بھی ان ہو سکتے ہیں ایسا ماننا ہے شراج جی کا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلی کمپنی کا رکھ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ خبریں نہیں کر کے آئی ہیں ای پیل کی بات کر لیتے ہیں کمپنی کا منافع جو ہے وہ اٹھارا پرسنٹ بڑھ کر کے چونسٹس ملو دو کرو روپے رہا ہے اور آئے میں قریب گیارہ فیصد کی بڑھوتی رہی ہے اور یہ ایک ہزار سات کرو روپے رہی ہے اور اس کے ارابعہ آپ کو دعا دیں اس میں سترہ فیصد کی بڑھوتی رہی ہے اور یہ بڑھ کر کے ایک سو نبے کرو روپے رہا ہے وہیں اگر ہم بتا دیں آپ کو کہ شاندار جو نتیجے دیکھنے کو ملے ہیں اس کے چلتے کافی اچھا مو جو ہے شہر کے اندر دیکھنے کو مل رہا تھا آج صبح سے ہی ابھی اگر دیکھتے ہیں کہ آجتی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر آگر ہم دیکھیں دو سو چھالیس کے آس پاس یہ شیئر ٹریٹ کرتا ہوں اب تیرہ پرسنٹ اوپر ہے سر ای پیل لیمٹیڈ شاندار مو اچھے نتیجوں کے بعد بریک آؤٹ کی استیتی کیا بنتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے یہاں پر بلکل سر بلکل دیکھیں ای پیل میں آپ دیکھیں تو بریک آؤٹ کی استیتی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بہترین پاہومنس کمپنی نے دیا ہے اب دیکھیں تو مارجن کریب سولہ پرسنٹ سے بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں تو بہترین کمپنی کا پرہومنس ہے اور یہ جو بریک آؤٹ ہے اس کا یہ مجھے لگتا ہے جو پریویس اس کا ہائی تھا اکر تیس جولائی کا دو سو چھتیس اس کو پر توڑ کر کے اور ابھی جو اس کا آٹھ جولائی کے آس پاس کا اس نے ہائی بنایا تھا بلکل سر ای پیل میں بلکل بنے رہنا چاہیے مجھے لگتا ہے کھری دیئے buy on dips کا view رکھئے اور گیرے تو 228 کے پاس کھائی دیئے گا 10 روپے رکھ رہے ہیں 2-3-3 روپے کر کے انویس کیجئے 216 کے پاس stop loss رکھئے ایک کورٹر کا سمیہ دیجئے یہ 290 تک کے بھاو آپ کو دکھائی دے گا جتنے سٹاک ابھی تک ڈسکرس ہوئے ہیں one of the best ہے تو مجھے لگتا ہے 290 تک کے target اس میں آسے آپ کو ملیں گے 50 روپے کا target دیکھیں اوپر کی طرف ہے تو سیدھے سیدھے آپ کا 20% کا move ہو گیا buy on dips کا view رکھئے 216 کے پاس stop loss رکھئے اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں بکل جی آپ allow کریں کہ دیکھیں capital goods میں بہترین move آ رہے ہیں آپ رال انڈسٹری لیجئے کینز تیکنولوجی لیجئے تریوینی تربائن لیجئے سوزلون لیجئے آئینوکس ونڈ میں نے آپ سے ڈسکرس کیا تھا سر کچھ دن پہلے دیکھیں کس طرح کا move آئے ہیں سر تو یہاں پر بالکل capital goods segment سدہ بہار segment ہے سر کیونکہ زبردہ dormant expenditure ہے اچھا خاصا بجٹ میں دیکھیں تو ساڑھے گیارہ لاکھ روڑ روپے کی capital budgeting government نے کیا پچھلے چاہ 2014 کے بعد لگاتار کر رہی ہے تو دیکھیں capital goods سدہ بہار segment ہے سر بنے رہی ہے پیسہ بنتا رہے گا چلیے تو یہ رائے آپ کے لیے ہے بنے رہی ہے پیسہ بنتا رہے گا اور خاص طور سے جن سیکٹرز جن شروعوں کے نام آئی آر سی ٹی سی آئی آر سی ٹی سی کو لے کر کے ہم نے دیکھا پورا ریلوے پیک جس طریقے چلاویسی تیجیے یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملی یہ بارہ پرسنٹ کے آس پاس کی بڑھت آئے میں رہی ہے گیارہ سو بیس کال کروڑ روپے رہی ہے وہیں کمپنی کے منافع میں 33 فیصد سے زیادہ کی بڑھ ہوتی رہی ہے اور یہ 308 کروڑ روپے آتا ہوا دکھائی دیا ہے سر آئی آر سی ٹی سی ایک اور ریلوے کمپنی کیا سلا رہے گی سر اور کس طریقے سے رہنیتی بنائی جائے ریلوے شروع میں آپ جی تو دیکھئے بلکل ریزرڈ سے پہلے ایک اور لیڈیس کے اندر پروفیٹ بوکنگ ہی گئی تھی اور ابھی بھی دیکھیں تو کمپنی کافی کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو ایک لاکھ کا مار کی کیٹرنگ بزنس میں کمپنی نے پورا کیا تھا چار سو سافت نئے سٹیشن پر کمپنی سروی شروع کرنا چاہتی ہے سوئگی سے موٹے سوئی پارٹنرشیپ ہو گئی تو دیکھیں سر یہ سارے انیشیٹیو کمپنی لے رہی ہے لیکن سٹاک میں گھراوٹ ہے بیس کہاں ہیں بیس سے قریب آٹھ سو پچاس سے آٹھ سو ساٹھ کے آز پاس ابھی یہ فیفٹی ویک ایکسپرنیشن مووی ایبریج کے پاس آج سٹیڈ کر رہا ہے 908-909 روپے کا بھاو تو دیکھیں آج ہی آج ویکلی کلوز ہو جائے گا ساری فرائیڈے کو جب ویکلی کلوز ہوگا تب دیکھیں گا کہ اس زون میں قریب یہ سٹاک سسٹین کر جائے 908-910 کے زون میں سسٹین کر جائے تو آپ ایک سٹاپ لاؤس آٹھ سو پچاس کا رکھ کر کے اس میں بھائے کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے نفٹی میں جیسے ہی بھائیڈے کلوز ہو گئی سٹاپ لاؤس آٹھ سٹاپ لاؤس آٹھ کے اگر کچھ بھی غلوم رہ جائے ڈگل کسی دن کھرید لیجیے گا دیرے درے کر کے 1000 روپے کے باؤس کے اندر دکھیں گے آپ کو چالیے تیرہ یا نکل کر آتی ہو اگلی کمپنی یا نکل کر کے آتے ہیں سکرین پر اور دیکھتے ہیں یہاں پر کس طرح کی نتیجے نکل کر کے آئے ہیں اور وہ ہے ٹیکس میں کوریل جی ہاں آیا سیری سے بھی بات ہو گئی اور یہاں پر دیکھئے جہاں شاندار منافع رہا ہے منافع دوستو اکتالیس پرسنٹ بڑھا ہے اور یہ بڑھ کر کے انتیس کروڑ روپے پہنچ چکا ہے وہیں کمپنی کے آئے کی بات کریں تو چھتیس پرسنٹ کی بڑھت یہاں پر اور آٹھ سو بانوے کروڑ روپے کمپنی کی آئے رہی ہے اب سوال یہی کی کیا کرنا چاہیے یہاں پر اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو دھا دے کہ یہ دیکھیں بیس سے بڑھ کر کے ستر ہو گئے ہیں ستر کروڑ روپے کے آس پاس سبیٹا رہا ہے مارجن سے بات کریں تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے قریب آٹھ فیصد کے آس پاس بڑھتی ہوئی دکھائی دیئے سوال تین پرسنٹ کے آس پاس گھر میں جو ہے سمیں موجودہ اس طرح پر بہت دیکھنے کو مل رہا ہے سر آپ کی کیا رائے رہے گی ان لیولز کو لے کر کے ابھی ٹیکس میکو رہیل کیا کرنا چاہیے ٹیکس میکو پر بلکل خریدی ہے سر 236 کا سٹاپ لاؤس رکھئے خرید لیجئے ابھی 245 کا بہا ہے تو سر کچھ بڑا سٹاپ لاؤس بھی نہیں ہے 236 کے نیچے کے سک جائے تو بیچھے گا جیسے یہ سٹاپ 263 کے اوپر چلنا شروع کرے گا یہ آپ کو بہتری موجودہ اوپر کی طرح 295 اور اوپر کی طرف 325 تک کے بھاؤ دے گا تو بلکل دیکھیں جن کامپنیز میں اچھے ریزرٹس آ رہے ہیں وہاں چل رہے ہیں سٹاپ تو بلکل 236 کا سٹاپ لاؤس پناہ رکھے خرید یہ جی چلیے تو یہ رائے نکل کل کے آتی ہوئی اور اسی کے ساتھ ہم جو ہے ہمارے خاص سکمنٹ کو یہیں پر سماپ کرتے ہیں موسیقی